ہیلو دوستو میں ہوں سفل اور آپ دیکھ رہے ہیں سفل بھی لوگ دوستو ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کے مادم سے یوپی سیٹی انٹینس اگزام جوڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے تو اسی سلسلے میں بہت سائے لوگوں کی یہ ڈاؤٹ آ رہے ہیں یوپی سیٹی کاؤنسلنگ میں کون سارے جو ایمپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ لگنے مالے ہیں تو اس ویڈیو کے جاریے بتائیں گے کیا کچھ ایمپورٹنٹ ڈاکیومنٹس آپ کی کاؤنسلنگ کی ٹائم پر لگنے مالے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگزام ہو چکے اور ریجل بہت جلدی جاری ہو جائے گا ریجل کے لگوک کچھ ہی دنوں بعد آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی مگر کاؤنسلنگ سے پہلے کچھ ایمپورٹنٹ جو داکیومنٹس ہیں وہ آپ کو ابھی سے بنبا کے رکھ لینے چاہیے جس سے آپ کو کاؤنسلنگ کی ٹائم پر کوئی بھی پرابلم نہ ہے تو کیا کچھ ڈاکیومنٹس ہیں ان کی بھی بات کریں ساتھ ساتھ میں بتا دوں UPCT انٹینس اگزام کا cut-off ابھی تک آپ کو نہیں پتا ہے expected cut-off آپ کے course کا کیا کچھ جا سکتا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں چاہے آپ بی فارما کے ہو چاہے ایم سی کے یا ادھر courses کے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں آپ کو مل جائے گی آپ کے course related cut-off تو جا کر جرور دیکھ لینا اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیو یہ ساتھ ساتھ UPCT بی فارما کے اور ایم سی کے best government best college کی جو لسٹ ہے وہ بھی ڈال لکھی اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی جا کر جرور دیکھ لینا اور ایک important documents کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم نے ایک detail میں ڈال لکھی اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی آج ہم سیدھے آپ کو بتا دیں گے کون کون سے important documents آپ کو بنبال لینے چاہیے تو اس ویڈیو کی شروع بات کریں اس سے پہلے میں بتا دوں چینل پر نیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ UPCT انٹس اگرامز جو ڈال لیٹس اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا چاہے کو سبسکرائب کرنا اور شئر کرنا ہماری ویڈیو کو تو سیدھے آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ important documents آپ کے counselling کے time میں لگنے والے ہیں تو سیدھے آپ کو ہم اس کے ان پر لیے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے میں بتا دوں جو ساری جانکاری ہے وہ official sources سے دی جارہی ہے کوئی بھی اپنے مند سے جارکاری نہیں دی جاری UPCT کا جو information bulletin جاری ہوا تھا جس میں officially کہا گیا تھا کیا کچھ آپ کو documents پہلے سے بنبال لینے چاہیے کیا کچھ documents آپ کے counselling کے time پر verify کرے جائیں گے تو ان کو بنبانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ ابھی بھی time میں آپ بنوال لیجئے جلدی سے تو کیا کچھ documents لگنے والے ہیں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ نے یا تو UG Coast کے لیے apply کیا ہوگا یا ہی PG Coast کے لیے تو UG Coast کے لیے جنہوں نے apply کیا ہے ان کا جو 12% result ہے وہ آ چکا ہوگا تو online copy جو ہے وہ آپ کو دو چار print out کروا کے رکھ لینی چاہیے پہلی چیز اور دوسری آپ کی بہت جلدی جو original mark seat ہے وہ بھی آ جائے گی تو اسکول سے آپ کو جلدی سے connection بنا کے رکھنے ہیں اور آپ کو ان سے پوچھتے رہنا ہے کہ ہماری جو original mark seat ہے وہ آئی یا نہیں اب ہم بات کریں جو PG Coast کے لیے apply کیا ہے تو ان کا جو UG کا result ہے بہت جلدی کچھ لوگوں کا آنے والا ہے یا کچھ لوگوں کا آ چکا ہے تو ان کو online جو copy ہیں وہ نکلوا لینی چاہیے اب ہم بات کریں کیا کچھ آپ کے جو important documents ہیں لگنے والے ہیں تو سیدھے ہم آپ کو نیچے طرف لیے چلتے ہیں اور کیا کچھ UPCD کے دوارہ کھا گیا ہے کیا کچھ documents لگنے والے ہیں ان کے ہم سیدھے آپ کو بتاتے ہیں اور سامنے سکین پر بھی ڈال دیں گے کیا کچھ آپ کے documents لگنے والے ہیں تو دیکھئے ہم سیدھے نیچے طرف آ گئے ہیں تو سب سے پہلے certificate 1 دیکھئے یہ کن لوگوں کو بنوانا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک mention کر دوں سارے جو certificate بتا رہا ہوں وہ cable ہم سبھی کے لیے بتا رہے ہیں آپ ایسا مت سمجھنا ہے ہم کو سارے بنوانے والے نہیں دیکھئے آپ جس کے لیے eligible ہوں تو سارٹیفیکٹ 1 کن کو بنوانا ہے انسوچی جاتی جن جاتی یعنی UPSC UPST GDST یعنی اگر ان کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو انسوچی جاتی جن جاتی میں آتے ہیں تو آپ کو یہ جو certificate ہے وہ بنوان پت بنوانے والے چاہیے اب بیاضی کے جنم جلے کے جلہ magistریٹ پرثم جلہ magistریٹ دوارہ پرمانت ہونے چاہیے تو سیدھے آپ کو بکیل یا لیک پال کے پاس جانا ہے اور کہہ دینا ہے کہ جو ہمارا سرٹیفیکٹ ہے انسوچت جاتی جن جاتی میں اگر آپ آتے ہیں تو ہمارا جو سرٹیفیکٹ ہے آپ بنا دیجئے تو وہ بنا دے دیں گے تو اب ہم سیدھے سرٹیفیکٹ 2 کی بات کریں کس کو بنوانا ہوں تبدیس کے اندر پچھڑے برک کے جاتی پرمارپت آپ کو انوانے ہیں یو پی بی سی جی ڈی بی سی میں اگر آپ آتے ہیں اس کیٹیگری میں تو بنوانے ہیں اس میں ایک سپیسل لونٹ کا گیا کہ مارچ 31 2021 کے پسچات یعنی 31 مارچ کے بعد کے جو سرٹیفیکٹ ہے وہ بنے ہونے چاہیے وہی آپ کے مانن ہوں گے سرٹیفیکٹ تھی کہ ان کو بنوانا ہوتا پیدیس سامان نواز کے پتریانی سامان نوازی آپ ہو اگر اوتا پیدیس کے تو آپ کو سرٹیفیکٹ بنوا لینا چاہیے اوتا پیدیس کے سامان نوازی اگر آپ ہیں تو آپ کو چاہے جی ڈی ایس سی ایس ٹی بی سی کسی سے بھی آتے ہیں آپ جنرل او بی سی ایس ٹی کسی سے بھی آتے ہیں آپ کو یہ سرٹیفیکٹ بنوانا بلکل کمپلس رہی ہے سامان نواز پرمان پت آپ کو بنوان لینا چاہیے جو کی اوتا پیدیس کے جلے کے عدیقاری دوارہ جس جلے میں ماتا پتہ نباسی ہے تو جلے کے عدیقاری دوارہ آپ کو پرمانت ہونا چاہیے جس جلے کے آپ کے جو مدر یا فادر ہیں تو آپ کو یہ سرٹیفیکٹ بنوان لینا ہے یہ تو سبی کو نیسیساری ہے بنوانا سامان نواز پرمان پت تو آپ کو یہ بنوان لینا ہے جو کی اس میں کچھ نوٹ دیا ہے جلہ مجسٹریٹ دوارہ دکرت اپر جلہ مجسٹریٹ سبڈیویزن مجسٹریٹ دوارہ پرمان پت ہی مان ہوگا تو اس کو آپ کو بنوان لینا ہے اس میں لکھا 18 فروری دو جہا تین کے عدین جاری کیا جائے گا دیکھئے آپ کو ان ساری چکروں نہیں پڑنا ہے باقی آپ کو سیدھے لیکپال کے پاس یا بکیل کے پاس جانا ہے اور ان سے کہہ دینا ہے سامان نواز پرمان پت بنا دیجئے وہ اچھے سے بنا دیں گے بس آپ کے جو ماتب بتایا ہے وہ نوازی ہونے چاہیے اتر پردیس کے اب ہم بات کرتے ہیں سارٹیفیکیٹ فور کی اتر پردیس لوگ سیوا یعنی ساری ارک روپ سے بکلانک ستنتہ سینیانی کے آسیتوں اور بھوت پور سینکوں کے لیے آرک چھان یعنی اگر آپ دیکھئے ان کیٹر پردیس میں آتے ہیں ساری ارک روپ سے بکلانک ہیں یا ستنتہ سینیانی کے آسیتوں یا بھوت پور سینکوں کے پریباس سے آتے ہیں تو آپ کو یہ سارٹیفیکیٹ بنوا لینا چاہیے آپ کے لیے بینیفیسیل ہو سکتا ہے دیکھئے سارٹیفیکیٹ پانچ کی بات کریں یہ ہے اتر پردیس سینہ دل سب کیٹرگری یو پی اے ایف انتیم یونٹ کے آفیسر کمانڈر جلہ سینک کلیان بونٹ دورہ پرمانت ہونا چاہیے اگر آپ اس کیٹرگری میں ہیں تو آپ کو بنوا لینا ہے اس میں پارٹ بی بھی آپ کو بنوا لینا ہے جو کی جلہ مجسٹری دورہ پرمانت ہونا چاہیے تو آپ اس کیٹرگری میں آتے ہیں تو آپ کو بنوا لینا ہے سارٹیفیکیٹ سیکس کی بات کریں سب کیٹرگری یو پی ایس سی کاؤنسلنگ میں جمع کرنے ہیں تو ساری گروپ سے بکلانگ ہو ہیں اگر آپ تو آپ کو مک کی چکسہ دھکاری دورہ پرمانت کرانا پڑے گا اور آپ کو یہ سارٹیفیکیٹ بنوا لینا چاہیے یو پی ایس سی کے لیے یعنی ساری گروپ سے بکلانگ ہیں اگر آپ تو تو اب ہم سارٹیفیکیٹ سیون کی بات کریں پردیز گرامیڑ چھت کے ادھیمان یو پی جنرل دیکھئے گرامیڑ چھت میں آتے ہیں تو یو پی جی ای کا جو سارٹیفیکیٹ ہے وہ بنوا لینا ہے کالیج کے پیدانہ چار دورہ پرمانت ہونا چاہیے جلا بدیالے نرکچک ایبا جلا مجسٹر دورہ پرمانت ہونا چاہیے تو آپ کو یہ ساری چیزیں بنوا لینا ہے اگر آپ گرامیڑ چھت سے آتے ہیں اگر ہم بات کریں دیکھئے سرٹیفیکیٹ گیارہ اکھیل بارتیز سیوہ کے اتر پتر سکیڈر کے ادھکاری کرمچاری ہے تو اگر آپ ہیں تو آپ کو یہ سرٹیفیکیٹ بنوا لینا ہے سب سے امپورڈنٹ سرٹیفیکیٹ ہے انکم سرٹیفیکیٹ کاؤنسلنگ میں جو کی جمع ہوگا تو آپ کو یہ بھی بنوا لینا ہے دیکھئے اس میں کہا گیا ہے کہ جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ مارچ 31 2021 کے پسچات کا بنا ہونا چاہیے دیکھئے بہت سارے لوگ یہ کوسٹین پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سرٹیفیکیٹ ہمارے دو دو سال پرانے رکھیں تو آپ دیکھئے ایک کام کریے جو ابھی آپ کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے لگ بھگ عام طور پر سات سے دس دن کے بیچ میں آپ کے جو کچھ بھی ہیں بن کے آ جاتے ہیں کاؤنسلنگ سے پہلے آپ کے ہفتے بن کے آ جائیں گے تو پلیز ابھی سے ڈال دیجئے آپ کو جو چار امپورڈنٹ سرٹیفیکیٹ ہے میں بتا دیتا ہوں دوبارہ سے انکم سرٹیفیکیٹ جاتی پرمارپت اور نباس اور ساتھ ساتھ اگر آپ ساری روک سے بیک لانگے تو وہ دو سرٹیفیکیٹ آپ کو بنوا لینے چاہیے آپ کو ساری ڈاؤٹ کلیر ہوگے کیا کچھ ڈاکیمنٹس آپ کو بنوا لینے چاہیے اگر آپ کے کوئی بھی ابھی بھی ڈاؤٹ ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جرور لکھ لیں تو ہم اس کا جواب دینے کا پریاز کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آنگے ایسی ویڈیوز چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور سر کرنا ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا